عارف صدیقی ترکی کے شہر استمبول سے آپ سے مخاطب ہوں اس وقت میں پلسطین کے لیے القدس کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم اکیٹ میں موجود ہوں یہ ایک رفاہی انجیو ہے جو کلچرل اور نظریاتی بیسیس پر کام کرتی ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کے نظریات کو کلیر کرے لوگوں کو اویرنس دے اور القدس کی آزادی کے لیے لوگوں کو تیار کرے جو القدس کا اصل کلچر تھا جو پلسطین کا کلچر تھا اس کلچر کو لوگوں کے ذنوں میں تازہ کرے اور اسرائیل نے جو اس پہ داسبانہ قبضہ کیا ہوگا ہے اس کے خلاف لوگوں کو اویرنس دے میرے ساتھ جو خواتین جو موجود ہیں یہ دونوں اس انجیو کی جو مین کرتا کرتا ہے اس انجیو میں میر بھی کام کر رہے ہیں فیمیلز بھی کام کر رہی ہیں مگر جو اس میں مین کردار ہے ان لوگ خواتین کا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری دنیا میں خواتین کی اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں ان پہ کام کرتی ہیں انہیں ایکسپوز کرتی ہیں خواتین کو سٹینڈ دینے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے ان کا کام ہے اور یہ توقع کرتی ہیں جس طرح مسلمان ایک برادری کی حصیت رکھتے ہیں مسلمان پوری کی پوری ایک امہ ہے یہ چاہتی ہیں کہ جس طرح ایسے عرب مبالکین کی حل کرتے ہیں انگلینڈ سے امریکہ سے یورپ سے حل پاتی ہیں اسی طرح پاکستان سے بھی ان کے لیے حل پاتی ہے تو یہ آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگ القدس کی ازادی کے لیے القدس کے قاس کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کریں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب لوگ سکر ہو سکیں شکریہ